بچوں کی مالش کے لیے آپ زیتون تیل کے اوپر بھروسہ کر سکتی ہیں بہت ہی اچھا تیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی سنتولت ماترہ میں پائی جاتی ہیں جیسے کی فیٹی ایسیڈ ہو گیا فولک ایسیڈ ہو گیا یا انٹی اوکسیڈنٹ ہو گیا یا ویٹامین ایس بھی اس میں پائی جاتا ہے اس میں اسکوائلین نامک پزار بھی پائی جاتا ہے اور اس میں اولییک ایسیڈ بھی پائی جاتا ہے تو اس میں ایک کئی طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کے بچے کی سکن کے لیے بھی اچھی رہے گی بچے کی ماں سپیشی کے لیے بھی اچھی رہے گی اور بچے کی ہڈیوں کے لیے بھی بہت اچھی رہے گی تو اس لیے آپ اس تیل کا چاہین کر سکتی ہیں اگر آپ کے بچے کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو نہیں ہے کیونکہ سینسٹیو جس بچوں کی سکن ہوتی ہے ان کے لیے میں ہمیشہ کوکوناٹ وال ریکمنٹ کرتی ہوں لیکن اگر آپ کے بچے کی سکن سینسٹیو نہیں ہے نارمل سکن ہے تو آپ گرمی کے موسم میں بھی آسانی سے زیتون تیل کا استعمال کر سکتی ہیں زیتون تیل میں آپ figaroo, olive oil کا یوز کر سکتی ہیں کافی اچھا brand ہوتا ہے آپ اس تیل کا چاہین کر سکتی ہیں اور اس کو آپ بچے کے فیس پہ بھی لگا سکتی ہیں بچے کے سر پہ بھی اس کو لگا سکتی ہیں تو اس تیل کا چاہین کر سکتی ہیں ہاں یہ ہے کہ کوکونٹ آئل سے یہ تھوڑا سا چپ چپا ہوتا ہے تو اگر آپ کی بچے کی سنسٹیو سکن ہے یا بچے کی سکن پر دانیں نکل رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ نہ ملیں یا اس کی مالش کرنے سے اگر بچے کو دانیں نکل آئیں یا الرجی ہونے لگے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کی مساج بن کر دیں اور زیتون تیل کی تاثیر ہوتی ہے وہ نہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہوتی نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے اس کو آپ پورے سال کسی بھی موسم میں آپ اس کی مساج کر سکتی ہیں بہت سے تیل ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے جیسے کی بادام کا تیل ہو گیا یا ڈابر لال تیل ہو گیا یا ایسے کئی سارے تیل ہیں جس کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے ایسے تیل کی مساج بچوں کو گرمی کے موسم میں منع کیا جاتا ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اسی میں اتنا گرم گرم تیل سے مالش کرنے سے کئی بار بچے کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے یا اور بھی کئی ساری دکھتیں ہو سکتی ہیں لیکن آلیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس کو آپ گرمی کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں دونوں میں استعمال کر سکتی ہیں